کہ اگر آپ ناجائز کماتے ہو تو ناجائز سبب اختیار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے رزق میرے سبب سے ملتا ہے اللہ مجھے رزق نہیں دیتا کیونکہ اگر اللہ پر نظر ہوتی تو آپ ناجائز کی طرف مجھ جاتے آپ یہ کہتے کہ رزق اللہ دیتا ہے تو وہ جیسے ناجائز کے ذریعے دے سکتا ہے جائز کے ذریعے بھی دے سکتا ہے تو جو بھی حرام کما رہا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ کس کو ذریعہ سمجھتا ہے محنت کو ذریعہ سمجھتا ہے اللہ پر اس کو یقین نہیں ہے اس زمانے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بعض چیزیں یہ جو اولاد روکی جاتی ہے نا رزق خوف سے یہ بھی حرام ہے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے اس معاملے میں بھی اللہ پر توقع کرنا فرض ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل بھی تو دی ہے سوچو جیب میں پیسے کتنے ہیں بچے اس حساب سے ہونے چاہیے تو یہ عقل اللہ نے جو دی ہے نا اس عقل کا ایک صحیح استعمال ہوتا ہے اور غلط استعمال ہوتا ہے دیکھو عقل تو غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے لیکن غلط استعمال کر رہے ہیں تب ہی جہنم کی طرف جا رہے ہیں عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ انسان ہماری اولاد بعد میں ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ دنیا میں انتظام کریں کسی کی دعوت کریں گھر میں بلائیں چار آدمیوں کو بلائیں گے تو پانچ کا کھانا پکا کے رکھیں گے نا پہلے سے کیا ہوگیا بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ بلائیں چار کو اور کھانے کا انتظام کتنوں کا کریں تین کا یا دو کا احتیاطاً ایک کا زیادہ رکھا جاتا ہے کہ کوئی پیٹو بھی آ سکتا ہے کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے تو دو کا کھا لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا اس زمین کو جب بنایا تو اللہ کو جتنے بندے قیامت تک اللہ نے پیدا کرنے ہیں نا قرآن میں آتا ہے اللہ نے اس میں پہلے سے کیا کر دی اس کا رزق رکھ دیا ہے تو ساری چیزیں اللہ پہلے سے زمین میں رکھ چکے ہیں سب چیزیں مٹی سے ہی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے اور سب ہوتا رہے گا تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کتنے انہیں دنیا میں پیدا ہونا ہے اور کتنے انہیں پیدا نہیں ہونا تو بھئی ہماری اولاد بعد میں ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہیں تب ہی اولاد کو رزق کھلانا اس کی تربیت کی فکر کرنا فرض ہے اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے آپ کہہ سکتے ہیں بھئی میری چیز ہے میں اس کو کھلاؤں نہ کھلاؤں تو ایسا نہیں ہے اولاد کو نہ قتل کرنا جائز ہے نہ اس پر ظلم کرنا جائز ہے کیونکہ آپ اولاد بعد میں ہیں اللہ کی مخلوق پہلے ہیں تو یہاں بھی توقل کرنا فرض ہے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں توقل لوگوں نے چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا ان کی صفت کیا ہے توقل کرتے ہیں یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں کبیرہ گناہ کیا ہے یتیم کی وراست کھانا داڑی کاٹنا عورت کا بے پردہ ہو کے گھومنے کی عادت کبھی اگر بے پردہ ہو گئی تو وہ صغیرہ میں آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو پردے والی ہیں وہ مستقل پردہ کرتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں مستقل بے پردہ ہی رہتی ہیں مستقل بے پردہ رہنے والی خواتین یہ کبیرہ میں آئے گا زنا کرنا اسی طرح بدنظری کبھی کبار ہو جائے تو صغیرہ ہے مستقل عادت پڑ گئی ہے بدنظری کی تو یہ کیا کس میں چلا جائے گا یہ بھی کبیرہ میں چلا جائے گا صغیرہ گناہ جب بار بار ہوں اسرار ہو تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے کبھی کبار چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا کسی کو چھوٹی موٹی ٹوپی کرا دی چھوٹا موٹا جس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اس کو تو چھوٹا موٹا جھوٹ کبھی کبار یہ صغیرہ میں آئے گا اور یہی عادت پڑ گئی ہے ہر وقت ٹوپیاں ہی کراتا رہتا ہے لوگوں کو زمان پر اعتماد ہی ختم ہو گیا تو یہ کس میں آئے گا یہ کبیرہ میں آئے گا غیبت ہے چھوٹی موٹی کسی کے ایسی غیبت جس سے اس کی عزت کا زیادہ نقصان نہیں ہوا موٹا کہہ دیا ہے ٹھک نہ کہہ دیا یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا تو دھوڑی سی بیزتی ہو مگر کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہے اور کبھی کبار ہے تو یہ صغیرہ میں آئے گا لیکن اگر کسی کے ایک گناہ کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس کے راز کو آپ نے کیا کر دیا فاش کر دیا تو یہ کس میں آئے گا کبیرہ میں آئے گا عزت کا جنازہ نکال دیا یا بار بار ہی کسی کے عیب نکالتا رہتا ہے موٹو چھوٹو اس طرح لوگ کہتے ہیں نا ابھی اس کو دیکھ کتنا موٹا ہے یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا ذکروں کا آخا کا بھی ماں یکرا کسی کے غیر موجودگی میں ایسا اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا تو اگر یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ ہو تو یہ کس میں آ جائے گا کبیرہ میں سود کھانا ہے والدین کا دل دکھانا کبھی اوچنیش ہو گئی والدین کے ساتھ یہ صغیرہ میں آئے گا مستقل والدین کو ان کا دل دکھاتا رہتا ہے ان سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو یہ کس میں آئے گا بولو بھائی کبیرہ میں آئے گا اسی طرح بہنوں کی وراثت نہیں دیرہا کھا کے بیٹھا ہوئے یہ کس میں آئے گا بولتے کیوں نہیں بھائی کبیرہ میں آئے گا بیوی کے ساتھ کبھی کبھا روچنیش ہو گئی جڑ دیا یہ کہت غلط ہے نہیں جڑنا چاہیے صغیرہ میں آئے گا عادتی اخلاقی خراب ہو گئے جب بھی گھر میں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خانہ آیا ہے کہیں سے اور جہاد کرنے آ رہا ہے یہ حلاقو خان کی اولاد ہے بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں گھر میں آؤں تو سب کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں آگئے گھر میں نہ گھر سے باہر ہوتے یہ مسلسل جب ہوگا تو یہ بد اخلاقی کس میں آ جائے گی کبھی کبار ہوتی ہے تو سب انسان ہے صغیرہ بار بار ہو گئی تو کبیرہ عورت اپنے شوہر کی کبھی کبار نافرمانی کر لیتی ہے چھوڑا بہت دل دکھا یہ سب جگہ ہوتا ہے انسان بار بار اس کے دل دکھا رہی ہے ناشکری کر رہی ہے اس کے حسانات کا انکار کر رہی ہے تو یہ کس میں آئے گا کبیرہ میں تو علماء نے قائدہ بیان کیا جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وہ جرم جس پر جہنم کی وعید ہو جہنم کی آگ کی وعید ہو وہ جرم کس میں آئے گا کبیرہ میں آئے گا تو ان سے بچنا چاہیے نماز چھوڑ دینا تو سب سے بڑا جرم ہے جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا ایک دفعہ بھی قضا کرنا یہ اکبر القبائر میں ہے کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُؤُ وَالْفَوَاحِشْ کاموں سے بچتے ہیں اہلِ ایمان وَأَمْرُهُمْ شُورَ وَإِذَا مَا غَزِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ فرمایا جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں ہمیشہ غصہ جاری کرنا یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے یہ حلاقو خان یا چنگیز خان ہونے کی علامت لوگ کہتے ہیں جب میرا جب میٹر گھومتا ہے نا میٹر تو میں پھر دیکھتا نہیں ہوں یعنی بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ ہیں عیب مگر ان کو آج کل ایک خوشنما لیول لگا کے پیش کیے جاتا ہے گویا یہ بہت بڑی خوبی ہے اکثر نوجوانوں کو دیکھاؤ گا نا آپ نے کہتے ہیں یار میں تو جب میرا میٹر گھومتا ہے تو میں تو دیکھتے ہی نہیں میرا باپ ہے میری ماں ہے میں تو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں نا لوگ میں تو دیکھتے ہی نہیں بوس ہے کون ہے تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے یہ آپ کے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ غصہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا اور جس پہ جاری کرنا بھی ہے تو اس پہ کتنا جاری کرنا ہے اور کتنا سبر کرنا ہے تو آپ کو یہ چیز پتا ہی نہیں ہے تو آپ میں اور گدے میں کوئی فرق نہیں ہے تو جب بھی کوئی ایسا کہا ہے کہ میرا میٹر گھومتا پھر میں نہیں دیکھتا تو آپ بولو کہ ہمیں آپ پتا چلا ہے کہ آپ گدے کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں ہمیں اب پتا چلا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں تو اب اس کا میٹر گھومے گا اس بات پر اور پھر وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا ہیں کون ہیں تو اس لئے یہ اپنی ذمہ داری پر آپ اس کو کہیں مجھے نہیں بتائیے گا کہ ہم نے اس کو کہا تھا لیکن جب وہ تھنڈا ہو جائے اس وقت بتا دیں اس کو تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے غصے میں دیکھنا چاہیے بڑے کے سامنے غصہ جاری کرنا یہ بے عدبی ہے اور چھوٹے کے سامنے غصہ جاری کرنا بے موقع اگر ہو آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ نہیں ہے یہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو تو یہ بھی ظلم ہے یہ نہیں کہ غصہ آنا ہی غلط ہے یا کہ غصہ کبھی جاری نہیں کرنا چاہیے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے غصہ جاری کرنے کی وہاں تو جاری کرنا چاہیے لیکن عام طور پر لوگ اس میں اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں اس لئے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کچھ بھی نہ کرو کیونکہ حدود پر قائم لوگ نہیں رہتے غصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جاؤ وہاں سے جھڑے جاؤ جب تھنڈے ہو جاؤ پھر دیکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے سمجھنے ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تو وہ کوئی درمیان میں سالس تھا وہ اتنا غصہ تھا تو وہ صاحب درمیان میں پڑے ہوئے تھے سلو کرانے کے لیے نا دونوں کی تو شور ادھر بیٹھا ہوا ہے بیوی اس کی کہیں دوسرے گھر میں تھی تو اس کی بیوی نے فون پے اس کو بتایا کہ میرے میاں ایسے ہیں تو اس کو غصہ آیا اس نے کہا میں جا کے ابھی اس کا موہ توڑ دوں گا جا کے تو وہ صاحب میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو وہ صاحب انہیں کہنے لگے کہ ابھی آپ غصے میں ہیں ابھی نہ جائیں اس نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ نہ دو گھنٹے بعد جا کے ایک تلوار سے گردن اڑا دینا اس کی لیکن ابھی نہ جائیں آپ ان کو بتا تھا دو گھنٹے بعد اس کا غصہ کیا ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی مجھ جائیں آپ دو گھنٹے بعد جائیں اور مکہ نہیں ماریں بلکہ تلوار سے گردن اڑا دیں وہی ہوا کہ دو گھنٹے بعد غصہ تھنڈا ہو گیا مکہ کا خیال بھی چلا گیا تو غصہ جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں اس کا مو توڑ دوں اور یہ کر دوں اور ایسے کر دوں تو اپنے نفس کو سمجھایا کرو کہ یار مو توڑنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو دانٹ ٹوٹیں گے یہ اس سے کیا ہوتا ہے میں چھے گھنٹے بعد ہو سکتا ہے دو گھنٹے بعد غصہ نہ اتریں تو چھے گھنٹے کا دورانیا میں چھے گھنٹے بعد دائرک جا کے کیا کر دوں گا گردن اڑا دوں گا لیکن ابھی نہیں بلکہ یہ کام کب ہوگا چھے گھنٹے تو چھے گھنٹے تک کسی کا غصہ نہیں چلتا تو یہ بھی ایک نفس کو نا برائی سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یار ابھی چھبر کر جاؤ دو چار اگر نفس کو یہ کہا نا کہ غصہ جب اتر جائے گا تو کروں گا تو بھی نفس نہیں مانتا بولے کہ کیوں بھائی تو اس کو بولو بھائی چھے گھنٹے بعد غصے کی حالت میں ہی کروں گا یہ کام لیکن ابھی یہ کام نہیں ہوگا تو یہ کچھ نسخیں ہیں ٹوٹکیں ہیں لیکن اس وقت سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے غصہ آتا ہے تو پھر انسان یہ باتیں